اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں خیریہ ساؤں گے اس وقت میں موجود ہوں اس وقت بہریہ ٹاؤن کراچی میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ساگیب بھائی ساگیب بھائی کیسے آپ چاہتے ہیں اللہ کچھ کو آراب بتائیں سریعہ سا ساگیب بھائی کیا حالات ہیں اس وقت بہریہ ٹاؤن کراچی کے کیا پوزیشن ہے بھائی اس ٹائم پہ کوئی بائنگ سیلنگ ہے یا نہیں ہے کیا بتا رہے ہیں حالات کچھ بہتری کی امید ہو چکی ہے یا نہیں دیکھیں بلکل ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی کام رکا ہوا ہے ایسا نہیں ہے ریڈی پوپرٹیز ریڈی جتنی بھی ہیں ہمارے پاس اس کے پر کام چل رہا ہے چاہے وہ ویلاس کی صورت میں ہو آپارٹمنٹ کی صورت میں ہو ساگیب بھائی شاپس کی صورت میں ہو اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کرنے تو یہ ہے بیریہ ٹاؤن کے آپارٹمنٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ٹائم پہلے کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ اپارٹمنٹ کے ریڈ میں جو ہے وہ کافی ہمیں تیری نظر آ چکی لی ابھی کی کیا صورتحال ہے کیا دوبارہ سے مارکٹ وہی ریورٹ جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یا ابھی کیا مدب سٹیٹس کیا اس ٹائم پہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس ٹائم پہ بہریہ ٹاؤن آپارٹمنٹ کا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا نا بہریہ ٹاؤن کراچی کے جو آپارٹمنٹ سے اس کا سنیریو تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اگر مارکٹ میں تھوڑی سی بائنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ریڈس فوراں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ساگی بھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کی اس کی وجہ ہے ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے سپلائیز یہاں پہ کم ہے آپ پیچھے سے پیچھے کسی ٹاؤر میں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو زیادہ تر اپارٹمنٹ جو ہیں وہ فل ہی نظر آتے ہیں اککوپائٹ نظر آتے ہیں آپ پہ فری نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ وجہ ہے ساگی بھائی ہمیشہ ہم نے بات کی ہے بہلیا ٹاؤن کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی آج کی ویڈیو میں میں چاہوں گا کہ ہم بات کر لیتے ہیں ٹری بیڈ اور فور بیڈ اپارٹمنٹ کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں ٹاور فور ٹری دور پر 6 اور 7 یہ آپ کو معلہ جاتے ہیں ٹری بیڈ اکومیڈیشن کے ٹھیک ہے بلکل مثلی صرف جہاں گوزر رہے ہیں یہ کہ ٹرہل بیڈ دور سے��۔ ہی رہے ہی ویڈ اس گھ رہے ہاتھ آتے ہیں بلکل بلکل اپем Introduction اس کی آپ کو کشمٹ کی اپریٹ ک кусٹ رشفز کے دیا ہے آپ کو سمیدتا gatun کے دو کمبروں کا ٹری دوری شو приготов ہوتا ہے اور اس کے مشكلیں ہیں اس کے خوش کے آج جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے ground floor پہ 6 floor پہ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 175 تک کا اس کی estimate ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو 1st floor سے 5th floor تک جاتے ہیں تو تقریباً 190 کے درمیان آپ کو یہاں پہ apartment 3 bed apartment یہاں پہ مل جاتا ہے بہت سارے دوست ہمارے جو ہیں اچھا 4 bed یہ آپ دیکھیں سامنے آپ کو 4 bed apartment میں نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی بالکل اس کی کیا situation ہے اس وقت 4 bed apartment آپ کو کتنے تک مل جاتا ہے ہے کیونکہ 4 bed apartment کے بات کریں تو یہ بہت سارے جو بلکل gallery اور مسجد کے سامنے آتا ہے بلکل سامنے اگر ہم بات کریں تو کیونکہ بلکل سامنے ہیں تو اس ویسے یہ 4 bed apartment بھی ہے اور اس کی rate assessment یہ ہے کہ 240 250 تک آپ کو ground اور 6 floor ملتا ہے اور اگر آپ دوسرے floors کو پر جاتے ہیں 1st و 5th کی طرف جاتے ہیں تو 280 سے 290 کے درمیان آپ کو یہاں پہ اس کی assessment ملتی ہے 280 سے لے کے آپ نے بتایا 290 تک یہاں پہ آپ کو ملتا ہے لیکن اگر آپ ground اور 6 floor پہ جاتے ہیں تو میں خیال ہے وہ آپ کو کوئی سوا دو سے ڈھائی کے درمیان مل جاتا ہے بلکل ایسا ہی گا ٹھیک ہے ایسا ہی گا یہ صورتح حال ہے تو barrier town کراچی کے apartment میں اس وقت ہم موجود ہیں فاکی بھائی تو آپ کیا recommend کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کا budget کم ہوتا ہے کیا ان کو barrier apartments کی طرف آنا چاہیے یا پھر ان کو اپنے دوستوں کو بھائی دیکھیں دونوں چیزیں ہیں یہ بہریہ کے اپنی constructed villas ہے اور اب بہت زیادہ لوگوں کا تھوڑا سا ایک فوکس جا رہا ہے private apartments کی طرف سوری میں نے villas کہہ دیا یہ apartments کی طرف لوگوں کا تھوڑا سا لیکن اب آئندہ آنے والے ٹائموں میں جانا تک بہت ہے apartments لوگوں کو سیف بھی محسوس ہوتے ہیں یہاں کی جو living ہے یہاں پر تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ آزادی نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے آپ کو مل جاتی ہے اپنے گھر کے اندر لیکن وہ سیفٹی کے پرپس کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک اچھا بھی ہے کہ چلو یار ہماری سیفٹی تو ہے at least سیفٹی تو ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے تنگ بھی ہو جاتے ہیں نا تنگ تو ہو جاتے ہیں سائٹ پر میمان آرہے ہیں رشتے دار آرہے ہیں تو بار بار نیچے ریسپشن پر فارمیشن اور پھر آپ کو پتہ ہے آہ وزٹ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ اپنی پروپٹی سیل کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا ایک بڑا سیمپل سا بھی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ایک آثورٹی بنا لیں یہاں پہ جو بھی آپ کا ریل سٹیٹ ایجنٹ ہے اس کی آپ ایک آثورٹی بنا لیں تاکہ وہ یہاں پہ موجود ہو آپ کو بار بار اگر آپ حیدر آباد میں رہتے ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں یا آپ کہیں بھی دور رہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو بار بار وزٹس ہوتے ہیں نا بعض رفتوں لوگ جو ہے وہ گھننے بھی آتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہریہ میں وہ وزٹ کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی آپ صحیح ہے تو یہ ہے کہ آپ کو بار بار آنا نہیں پڑتا ہے اچھے میں یہ سمجھتا ہوں ساید بھائی کہ یہ جو اتنی ڈیمانڈنٹ سپلائی ہے یہاں پہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ جو پرائیوٹ پروجیکس وغیرہ بن رہے ہیں اور بن چکے بھی ہیں کافی تو جیسے ہی ان کو پوزیشن مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان اپارٹمنٹس کے اوپر سے لوڈ کم ہوگا لیکن ساگر بھائی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا پرائیوٹ جو پروجیکس ہیں ان کے ساتھ کیونکہ پرائیوٹ جو پروجیکس ہیں اس کی قولیٹی اور ان کی قولیٹی میں زمینہ آسمان کا فرق ہے اور یہ جس طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائیوٹ پروجیکس بھی اچھی طرح کیسے مینٹین کر پائیں گے میرا خیال نہیں ہے آپ سہی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے پروجیکس ہیں اور جو میں دوسری بات کر رہا ہوں آپ سے وہ چھوٹے پروجیکس ہیں گران پلس 6، گران پلس 8 اور گران پلس 12 کے لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے اس طریقے کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیفکلٹیز نہیں ہوں گی دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ پرائیس بیزٹ کی اگر میں بات کر رہا ہوں آپ سے کافی زیادہ کم پرائیس ڈیفرنس میں مل جائیں گی چھیزیں خیر چلیں میں چاہوں گا آج کی ویڈیو سے اجازت انشاءاللہ دل ایک زہاں پھر نیکس ویڈے دعا سب سے ملکات ہوگی نیکس ویڈے دکھ پاچے دوسین شاہ ساکب خان کو بھی اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ